اور پھارت کا مکروو چہرہ پوری دنیا کے سامنے ہے وزیر دفاع خورم دستگیر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے پھارت دنیا کا سب سے بڑا اسلحے کا درامت کرندہ ہے خورم دستگیر کی جانب سے یہ کہا گیا عالمی طاقتوں کے سربراہان مملکت مسال دار کھانے نہیں بلکہ اپنا اسلحہ بھیجنے پھارت جاتے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور دیگر مسائل ہر روز سامنے آ رہے ہیں پھارت کشمیریوں کی حق خودرادیت کی جدوجہت کو جبر سے نہیں دوا سکتا عالمی برادری کشمیر سمیت دیگر علاقوں میں بھارتی ریاستی تشدد اور جبر کو نظر انداز کر رہی ہے خورم دستگیر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا عالمی برادری پھارت کی اسلحے کی دور اور پوک سے بھی صرف نظر کر رہی ہے پھارت میں اقلیتیں محبوظ نہیں اقلیتوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں پھارت پاکستان کے ساتھ آزادانہ تجارت کا حامی ہے مگر اپنی شرائط پر خورم دستگیر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بھارت پاکستان کے لیے اپنی مارکٹ کبھی نہیں کھونے گا اقتصادی استحقام کے لیے پاکستان کا ایک دہائی تک سات فیصد جی ڈی پی گروت چاہیے ہمیں اپنی معیشت کو تقویت اور سیاسی استحقام لانا ہوگا نمائنہ کیپیٹل ٹی وی اسلامباد سے محمد زریف نے ہمیں جوائن کیا ہے محمد زریف اپٹیٹ کیجئے گا اس حوالے سے وزیر دفاع انجینئر خورم دستگیر نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کبھی بھی پاکستان کے لیے اپنی مارکٹ نہیں کھولے گا آج جی بلکل آج وزیر دفاع فورم دستگیر نے جو سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا مقروح چیرہ پوری دنیا کے سامنے ہیں انسانی حقوقی صلاف وردیوں اور لگر مسائل ہر روز سامنے آرہے ہیں بھارت کو اس کی میڈیا اور فلمر کے تناظر میں مت دیکھیں بھارت کا جنگی جنون میں مبتلا ہو چکا ہے عقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے وی ٹیو میں بھارت کے پاکستان سے رویہ کو قریب سے دیکھ چکا ہوں اور بھارت جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ منگوانے والا ملکوں میں ہے عالمی طاقوں کے سربران مملکات مسائلہ دار کھانے نہیں بلکہ اپنا اسلحہ بیچنے بھارت جاتے ہوں جی دہا شکریہ محمد زریف تمائنہ کیپیل ٹی وی راول پنڈی ہمیں اپٹیٹ کر رہے ہیں